کیسا ہوتا اگر ہماری آنکھیں تو ہوتی لیکن کان نہ ہوتے میرا کان ہے ممی چپ میرے تو چپ کیسا ہوتا اگر ہم دیکھ سکتے لیکن آوازیں سن نہ پاتے اس وقت ہم اپنی زمین اور کائنات کے بارے میں کتنا جان پاتے السلام علیکم میرا نام ہے محمد سعید اور آج ہم بات کریں گے گریویٹیشنل ویپس کے بارے میں کس نے اس کی پیشنگوئی کی گریویٹیشنل ویپس کب دریافت ہوئیں اس کے بننے کی وجہ کیا ہے اور حالیہ تحقیق میں کی گئی دریافت اور بہت کچھ سو سٹے ٹیونڈ ٹیل دی اینڈ انیس سو سولہ میں ایلبرٹ آئنسٹائن نے اپنی جنرل تھیوری اوف ریلیٹیویٹی میں میتمیٹکس کے ذریعے یہ پیشنگوئی کی کہ کچھ خاص ہوتا ہے جب دو بوڈیز یعنی مادے ایک دوسرے کے گرد گھونتے ہیں ان کا ماننا تھا کہ اس طرح کی نقل و حرکت خلا یعنی سپیس اور ٹائم میں لہروں کے بننے کا سبب ہوتی ہیں اور یہ لہریں بلکل پانی میں بننے والی لہروں کی معنید ہیں کہ اگر پانی میں پتھر پھینکا جائے تو اس سے بننے والی لہریں ہر اطراف میں پھیلتی اور اپنی ذریعہ وجود سے دور جاتی ہیں یہ لہریں روشنی کی رفتار تقریباً ایک سو چیسی ہزار مائلز پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہیں اور اپنے ذریعہ وجود کی معلومات کو بھی ساتھ رکھتی ہیں یہ لہریں انویزیبل یعنی پوشیدہ ہوتی ہیں اور ان کو آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی لہریں جن کو دیکھنا ہی ممکن نہیں پھر ان کے وجود پر یقین کیوں کیا جائے البرٹ آئنسٹائن کی وفات کے 20 سال بعد 1974 میں دو مشہور ایسٹرو فیزیسسٹ رسل ہولس اور جوسف ٹیلر نے ریکیبو ریڈیو آپزرویٹری جو کہ یونائٹڈ سٹیٹس کے علاقے پورٹو ریکو میں واقع ہے اس کے ذریعے بائنری پلسار کو دریافت کیا جو کہ ہماری زمین سے 21 ہزار نوری سال دور موجود تھا بائنری پلسار دو ستاروں جیسے کہ وائٹ دوارف اور نیوٹران سٹار کا اپنے مدار میں تیزی سے گھومنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے گرد گردش کرنے کے نظام کو کہا جاتا ہے انہوں نے یہ دریافت کیا کہ یہ نظام اس نظام کی حمایت کرتا ہے جس کی پیشن گوئی البرٹ آئنسٹائن نے کی اس سے مراد یہ کہ بائنری پلسار کی وجہ سے گریوٹیشنل ویفز کا بھی قیام لازم ہے گریوٹیشنل ویفز فیل وقت دریافت نہیں ہوئی تھی لیکن بائنری پلسار کی دریافت نے سائنس دانوں کو گریوٹیشنل ویفز کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا تقریباً 20 سال بعد 14 سبتمبر 2015 میں سائنس دانوں نے لیگو لیزر انفیرومیٹر گریوٹیشنل ویف اوبزرویٹری کے ذریعے گریوٹیشنل ویفز کو محسوس کیا سائنس دانوں کے مطابق یہ گریوٹیشنل ویفز دو بلیک ہولز کے آپس میں تکرا کر تباہ ہو جانے اور ایک دوسرے میں زم ہو جانے کی وجہ سے وجود میں آئے جو کہ 1.3 عرب نوری سال دور موجود تھیں مراد یہ کہ یہ واقعہ 1.3 عرب سال پہلے ہوا جس سے بننے والی لہریں زمین تک 2015 میں پہنچی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور کون سے ایسے اناثر ہیں جو گریوٹیشنل ویفز کے پیدا ہونے کا سبب بن سکتے ہیں سائنس دانوں کے مطابق انتہائی طاقتور گریوٹیشنل ویفز ستاروں کے انتہائی تیزی سے سفر کرنے یا اپنے مدار میں گھومنے سے پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کے کچھ وجوہات یہ ہیں کہ جب ستارہ غیر متناسب طور پر پھٹ جائے یا جب دوسرے بڑے ستارے ایک دوسرے کے مدار میں گردش کرنے لگے یا پھر جب دو بلیک ہولز ایک دوسرے کے مدار میں داخل ہو کر ایک دوسرے میں زم ہو جائیں تو ایسے واقعہ گریوٹیشنل ویفز کو پیدا کرنے کا سبب بندے ہیں یہاں ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ لہریں یعنی گریوٹیشنل ویفز ہمارے لئے کیوں ضروری ہیں اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو کائنات کو سمجھنے کے لئے سائنس دانوں نے الیکٹرو مگنیٹک ویفز پر ہی انحصار کیا جیسے کہ روشنی ایکس ریز ریڈیو ویفز وغیرہ کبھی سائنس دانوں نے الیکٹرون بیم کا سہارا لیا تو کبھی نیوٹری نوز کے ذریعے نظام حیات کو سمجھنے کی کوشش کی یہ سب طریقے مختلف لیکن اپنے مدار میں کائنات کا مکمل پھر بھی مختصر نظارہ پیش کرتے ہیں گریوٹیشنل ویفز الیکٹرو مگنیٹک ویفز کی نسبت بہت مختلف ہیں بلکل اسی طرح جیسے سننے کی قابلیت اور دیکھنے کی قابلیت ایک دوسرے سے مختلف ہیں جی ہاں جیسے کان ہوا میں مختلف وائبریشن ڈیٹیکٹ کر کے آپ کو آواز سناتا ہے بلکل اسی طرح لیگو کائنات کے سپیس اور ٹائم میں بننے والی وائبریشن کو ڈیٹیکٹ کر کے گریوٹیشنل ویفز کی خبر گیری کرتا ہے گریوٹیشنل ویفز سائنس دانوں کے لئے آواز کی مانند ہے کہ جب تک کان نہیں تھے آواز کا تصور بھی موجود نہیں تھا اب بات کرتے ہیں حالیہ دنوں دریافت کی گئی گریوٹیشنل ویفز کے بارے میں پچھلے سال 12 اپریل 2019 میں گریوٹیشنل ویفز کو ڈیٹیکٹ کیا گیا سائنس دانوں کے مطابق اس کا ڈیٹا لیگو لائٹ انفیرومیٹر گریوٹیشنل ویفز اوبزرویٹری جو یو ایس میں واقع ہے اور بیگو انفیرومیٹر جو کہ اٹلی میں واقع ہے کے ذریعے لیا گیا اور اس ڈیٹا کے مطابق ان گریوٹیشنل ویفز کے پیدا ہونے کی وجہ دو بلیک ہولز کا غیر متناسب طور پر ایک دوسرے میں زم ہو جانا تھا اور یہ واقعہ ہماری زمین سے 2.4 ارب نوری سال دور پیش آیا سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈیٹا پچھلے تمام لیے گئی ڈیٹا سے زیادہ مفید ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بار جو بلیک ہولز آپس میں ٹکرائے ان کے میسز میں بہت بڑا فرق موجود تھا چھوٹے بلیک ہول کا میس آٹھ سولر میسز کے برابر جبکہ بڑے بلیک ہول کا میس تیس سولر میسز کے برابر تھا اور ان کے ٹکرانے سے مختلف فرکوینسیز کی گریوٹیشنل ویفز وجود میں آئیں جبکہ اس سے پہلے لے گئی سب پیمائش میں تقریباً ایک ہی میس کے دو بلیک ہول کے ٹکرانے سے گریوٹیشنل ویفز پیدا ہوتی رہی ان کی فرکوینسی میں بہت معمولی فرق ہوتا تھا سائنس دانوں کے مطابق گریوٹیشنل ویفز کی مختلف فرکوینسیز کی مدد سے کس طرح یہ وجود میں آئیں کتنے بڑے میسز آپس میں ٹکرائے اور بہت کچھ کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے فیل وقت لیگوں کو بند کر دیا گیا لیکن سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ کائنات نے ہمیں جتنا ڈیٹا مہیا کر دیا ہے یہ ہمیں کچھ عرصے کے لیے اسی کام کا مشاہدہ کرنے میں مصروف رکھے گا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ